بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مسجد اقصہ اپنی منفرد اور بھرپور تاریخ کی وجہ سے پوری عمت مسلمہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کا عبادتگاہ کے طور پر بہت سے پیغمبروں کی زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے مسجد کے طور پر خصوصی حیثیت جس میں سفر کی سفارش کی جاتی ہے اور جس میں سواب بڑھایا جاتا ہے یہ ایک خاص اور بابرکت مسجد ہے جس میں ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر سائز یروشلم کے پرانے شہر کے پورے رکبے کا تقریباً ایک بٹا چھے حصہ شامل ہے اور اس میں پانچ لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے فرینڈز انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصہ کی تاریخ کا ایک بہت ہی مقتصر خلاصہ پیش کریں گے فرینڈز ہم معلومات کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نمبر ٹو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نائنٹین سیونٹین تک اور نمبر تری نائنٹین سیونٹین سے آج تک اے ایٹ اینڈ اسلامی گائیڈ میں خوش آمدین نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسجد اقصہ اسلام میں قبلہ اول تھی اور یہ پیغمبر اسلام کے لیے بہت اہم عبادت گاہ رہی ہے اسے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا تھا مسجد اقصہ کی تعمیر کس نے کی تھی اس میں علماء کے درمیان اقتلاف ہے بعض علماء اور معرخین کا موقف ہے کہ مسجد اقصہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعض کا خیال ہے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا جیسے اسلام کی تاریخ میں اس کی کئی بار دوبارہ تعمیر اور توسیح بھی کی گئی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک مشہور عبادتگاہ تھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے خاندان سے کہا کہ وہ آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ فلسطین کو غربت نے گھیرا ہوا ہے بائبل کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس میں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بہن بائی اور ان کے بچے شامل تھے اور یہ تمام کی تعداد تیتیس تھی اس وقت چونکہ مسجد اقصہ جس کا اس وقت نام بدعیل یا خانہ خدا تھا کی دیکھ بال کرنے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا تھا اس لیے اس مبارک جگہ کی دیکھ بال اس سرزمین کی مقامی عبادی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی تھے فلسطینی ان کے سپردگردی گئی بنی اسرائیل جو اپنی مرضی سے بہتر مادی زندگی کی تلاش میں مصر چلے گئے تھے وہ تقریباً چار صدیوں تک وہاں رہے اور مصریوں کے غلام بن گئے یہ غلامی اس وقت ختم ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں فراؤن سے ازاد کیا تاہم بنی اسرائیل نے فلسطین واپسی کے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا اور اس طرح انہیں چالیس سال تک سہرائے سینہ میں رہنے اور گھومنے کا حکم دیا گیا یہ اس وقت ختم ہوا جب ایک نئی نسل نے جنم لیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل تھے جو اپنی نسل کے مومنین کو فلسطین لے گئے حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ایک حصے میں اپنی سلطنت قائم کی اور یروشلم کو کنٹرول کیا ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقامی عبادی کی مدد سے مسجد اقصہ کو دوبارہ تعمیر کروایا اور ان کے ساتھ ہی حکمران کا محال تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹوں نے ان کی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور ہر ایک کا اپنا دارالحکومت تھا یہ سلطنتیں بہت مقتصر مدد کے لیے موجود رہیں تقریباً دو سو سال اس خاندان میں یروشلم کے آخری بادشاہ کو پانچ سو چھاسی سے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں تخت سے ہٹا دیا گیا جب اس نے بابلیوں کے خلاف مضاحمت کرنے کی کوشش کی بادشاہ نبو قد نظار کی قیادت میں لیکن ایک اپاہج کی وجہ سے ناکام رہا بابلیوں نے شہر پر محاصرہ کر رکھا تھا بابلیوں کے یروشلم پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصہ بعد مسجد اقصہ کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا تین سو پندرہ سے تین سو پچیس عیسوی تک جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت اختیار کر لی رومیوں اور ان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں بشمول یہودی نے مسجد اقصہ کا کوئی احترام نہیں کیا نہ ہی اسے حرمت اور عبادت کی جگہ سمجھا مسجد اقصہ کی جگہ کو دراصل شہر کے شہریوں کے لیے کچھرے کو ٹکانے لگانے کی جگہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اسی طرح مسجد اقصہ اگلے چاند سو سال تک قائم رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ساتھی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو ازاد کروایا نمبر ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انی سو سترہ تک مسجد اقصہ کئی وجوہات کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت ہی منفرد مقام رکھتی تھی سب سے پہلے جیسا کہ مسجد اقصہ اپنے بہت سے ساتھی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں سرکزی حیثیت رکھتی تھی جن کے ساتھ ان کا ایک غیر معمولی رشتہ تھا جیسا کہ اسلام جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے ایک تسلسل تکمیل اور کمال ہے توحید کے دین اور پیغام کی تبلیغ اللہ کے تمام انبیاء پشمول حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوخ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی مسجد اقصہ بھی تعریف کے اعتبار سے ان کی زندگی اور دل میں مرکزی مقام رکھتی تھی اس کے علاوہ دو ہجری 623 سے 624 عیسوی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے مسجد اقصہ کی طرف روح کیا اگرچہ ان کی زندگی میں مسجد اقصہ کی اس قدر اہمیت کی سب سے یادگار وجہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں عصرہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمان پار میں راج کی تھی احادیث کی کتابوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کعبہ کی زیارت کے لیے گئے اور سو گئے پھر جبرائیل علیہ وسلم نے بیدار کیا اور بوراک نامی پروں والے سفید جانور کے پاس لے گئے اس بوراک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کا سفر جس میں عام طور پر چالیس دن لگتے ہیں صرف ایک اہم رات میں کیا یروشلم پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کے مقام پر تمام سابقہ انبیاء سے ملاقات کی اور ان کی امامت فرمائی پھر مراج پر آسمان کی طرف روانہ ہوئے اسراء کا سفر ایک ایسا اہم موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سفر سے متعلق آیات نازل فرمائی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک کے سفر پر لے جایا جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بھی تھے عمر بن خطاب چالیس ہزار صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے اور رحم کے ساتھ یروش علم کو آزاد کرایا اس وقت کے عیسائی رہنما کی دعوت خون بہائے بغیر اور شہر کے اندر رہنے والوں کی جان مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی زمانت کے ساتھ جو وہاں رہنا چاہتے تھے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور خصوصیات صحیفوں میں پیش گوئی کی گئی یروش علم کو آزاد کرانے والے سے بہت قریب سے مشابت رکھتی تھی اس لیے شہر کے لوگوں نے ان کی حکمرانی کو قبول کرنے میں جلدی کی جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ 637 سے 638 اسفی میں مسجد اقصہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں نماز کی جگہ نہیں ملی بلکہ زمین کا ایک پلات ملا جسے بنجر چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے کوڑے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا گیا تھا یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھرے کو ہٹانے اور مسجد اقصہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لے لی عیسائی اور یہودی دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کی آمد اور ان کی آدلانہ حکومت سے خوش تھے 691 سے 692 اسفی میں عبد المالک بن مروان نے چٹان کی چوٹی پر جسے آج کر ڈوم عبدی راک کے نام سے جانا جاتا ہے تعمیر کرنا شروع کیا جس کے بارے میں بعض کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسوان کی طرف میں راج کی تھی تاہم یہ واضح رہے کہ اس پتھر کی اہمیت اس وجہ سے ہے یا نہیں اس کی اصل اہمیت مسجد اقصہ کی حدود میں ہونے اور اس وجہ سے مسجد اقصہ کا حصہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے مسلمانوں نے 1099 اسفی میں مسجد اقصہ کو سلیبیوں کے ہاتھوں کھو دیا اور اس کی تاریخ کے سیاہ ترین اور خونی دنوں میں سے ایک کا شکار ہوئے یروشلم پہنچنے پر سلیبیوں نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی قیدی کو نہیں لیں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ پناہ حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصہ کی طرف باغ رہا تھا بعد میں سلیبی مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور اندر ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا اس کے بعد مسجد اقصہ کو ایک محل میں تبدیل کر دیا گیا اور گیارہ سو ستاسی میں عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کے اسے دوبارہ حاصل کرنے میں اٹھاسی سال لگ گئے یروشلم اور مسجد اقصہ پر ان کا دوبارہ حصول عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانچ صدیوں قبل کی ازادی کی یاد دلاتا تھا اور یہ صرف ایک نسل قبل سلیبیوں کے اقدامات کے بلکل براکت تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صلاح الدین ایوبی نے شہریوں یا فوجیوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دی اور مسجد اقصہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بابرکت سرزمین کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا اور مسجد میں ارکے گلاب کا مشہور طریقے سے چھڑکاؤ کیا مسلمانوں نے ایک بار پھر یروشلم اور مسجد اقصہ پر ایک اہم مدت تک بلا روکٹو کنٹرول حاصل کیا تقریباً آٹھ صدیوں تک اور ان کی حکمرانی امان انصاف اور خوشحالی کی خصوصیت تھی جس کے ساتھ ہی مسجد اقصہ علماء کے ساتھ سیکھنے کا ایک عظیم مرکز بن گئی دنیا بر سے لوگ اس کی بابرکت حدود میں مطالعہ کرنے اور سکھانے کے لیے سفر کر رہے تھے تقریباً اس پورے عرصے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا اور اہل کتاب کی حیثیت سے ان کے حقوق کا احترام کیا گیا نمبر تین انیس سو سترہ سے آج تک خلافت عثمانیہ کے دوران متعدد صدیوں تک یروشلم شہر اور مسجد اقصہ کو عزت و وقار کے ساتھ محفوظ رکھا گیا اس شہر کے انتظام کے انچار مسلمان تھے لیکن اسلامی قانون اور عثمانی باجرہ کے نظام کے مطابق انہوں نے یہ سہولت فراہم کی یہودی اور عیسائی اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی اور تحفظ تاہم یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب یورپ میں سہونی تحریک مسلم فلسطینی سرزمین پر ایک یہودی ریاست کے قیام کے مقصد سے ابری یہ سہونی تحریک جسے انگریزوں کی حمایت حاصل تھی پہلی جنگ عظیم میں اس وقت مزید تقویت ملی جب انگریزوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے آٹھ صدیوں پر محید مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا انیس سو سترہ میں فلسطین پہنچنے پر انہیں ایک ایسی سرزمین ملی جس کی آبادی نائنٹی پرسنٹ عربوں کی تھی اور چھپن ہزار سے کم یہودی آباد تھے جن میں سے صرف پانچ پرسنٹ مقامی فلسطینی یہودی تھے جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حالیہ دہائیوں میں یورپی ظلم و ستم سے بھاگے تھے انگریزوں نے اس عرصہ میں مسلمانوں کو مسجد الحرام پر کنٹرول کی اجازت دی یروشلم پر برطانوی قبضے کے پانچ سال بعد مسجد اکثہ میں بیسویں صدی کا پہلا بحالی کا کام ہوا اور چند سال بعد انیس سو چوبیس میں ٹرانس اردن نے مسجد اکثہ کینے کے بانی سبالے انیس سو سنتالی میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا مسالہ اقوام مددہ کے پاس جانے سے پہلے یہودیوں کے پاس فلسطین کا چھے فصہ سے بھی کم حصہ تھا اسی وجہ سے جب اقوام مددہ کی جنرل اسمبلی نے تجویز پیش کی کہ یہ اقوام مددہ کے چارٹر کے مطابق ان کی اہلیت سے باہر ہونے کے باوجود ایک یہودی ریاست ہے جو فلسطینی ارازی کے چون فیصد پر مشتمل ہوگی مقامی فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا انیس سو اٹالیس میں سہینیوں کی طرف سے ایک جنگ اور بے شمار قتل عام اور مظالم کے بعد یہودیوں نے فلسطینی سرزمین کے سیونٹی ایٹ پرسنٹ پر اسرائیل قائم کیا اور تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ یوروشلم پر قبضہ کر لیا اردنی عرب لشکر نے مغربی کنارے کا کنٹرول سنبھال لیا بشمول یوروشلم کے مشرقی حصے کا گیارہ پرسنٹ جو پرانے شہر اور مسجد اقصہ کو گیرے ہوئے ہیں نائنٹین سکٹی سیون میں مزید جنگ کے بعد اسرائیل نے مشرقی یوروشلم پر غیر قانونی قبضہ کر لیا اور یوروشلم کو اسرائیل کا حصہ بنانے کا دعویٰ کیا اور اب بھی بین الاقوامی برادری کی طرف سے اس کی مخالفت اور غیر تسلیم شدہ ہے یوروشلم پر اس کے قبضے اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد یہودی حکام نے فوری طور پر مسجد اقصہ کو مسلمانوں کے کنٹرول میں واپس کر دیا اہم اسرائیلی شخصیات کی طرف سے مسجد اقصہ میں یہودیوں کی نماز قائم کرنے کی کوششوں اور اس کے بعد ہونے والے مظاہروں کے بعد مسجد اقصہ میں یہودیوں کی نماز پر پبندی کا قانون منظور کیا گیا اس فیصلے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہودی اور غیر ملکی سیاہ صرف مغرب کے دروازے سے ہی مسجد اقصہ میں داخل ہو سکتے ہیں تاہم نائنٹین سکٹی سیون کے بعد سے بہت سے اسرائیلی حکام نے یہودیوں کو مسجد اقصہ کی جگہ پر عبادت کرنے کی اجازت دینے کے حکام منظور کیے ہیں اور بہت سی تنظیمیں اسرائیلی حکام سے مسجد اقصہ کی مقدس سرزمین پر یہودیوں کی عبادتگاہ کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہیں نائنٹین سکٹی نائن میں ایک سے ہونی انتہا پسند کی طرف سے لگائے گئی آگ نے صلاح الدین ایوبی کے نصب کردہ ممبر کو تباہ کر دیا ممبر کو دنیا کا سب سے خوبصورت ممبر تصور کیا جاتا تھا اور اسے دیودار اور دیگر لکڑی کے دس ہزار سے زیادہ آپس میں جڑے ہوئے ٹکڑوں آئیوری اور مدر آف پرل کو بغیر گوند یا ایک کیل کے چسپان کیا گیا تھا آتش زدگی سے ہونے والے زیادہ تر نقصان کی مرمت میں بیس سال سے زیادہ کا عرصہ لگا کیونکہ اسرائیلیوں نے مسجد اقصہ میں مناسب وسائل کی اجازت نہیں دی نائنٹین ایٹی سیون میں غزہ میں ایک چوکی پر کتار میں کھڑے چار فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا جس نے پہلی انتفاضہ کو جنم دیا انتفاضہ کا لفظی مطلب ہے ہیلانا اور فلسطین اور مسجد اقصہ کو اسرائیلی جبر سے ازاد کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے سن دوہزار میں ایریل شیرون نے ایک ہزار سے زیادہ سیکیورٹی گارڈ اور پولیس کے ساتھ مسجد اقصہ پر مارچ کیا اس نے دوسری فلسطینی انتفاضہ کو جنم دیا اور دورے کے بعد مسجد اقصہ میں نماز ادا کرنے کے خواہش مند فلسطینیوں پر پابندیاں آئید کر دی گئیں فلسطینی مردوں خاص طور پر جن کی عمریں اٹھارہ سے پچاس سال کے درمیان ہیں کو مخصوص اوقات میں نماز ادا کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑا یہ پابندیاں آئید تک برقرار ہیں مارچ دوہزہ تیرہ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر جس میں اس جمعود کو برقرار رکھا اور اس بات کا یادہ کیا کہ اردن کا بادشاہ یروشلو میں مقدس مقامات کا سرکاری محافظ ہے اور اسے تمام قانونی کوششیں کرنے کا حق حاصل ہے ان کے تحفظ کے لیے خاص طور پر مسجد اقصہ کو نومبر دوہزہ تیرہ میں کنیسٹ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مساودہ اسرائیلی قانون تجویز کیا گیا تھا جس میں یہودیوں کو مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا حق دیا گیا تھا اکتوبر دوہزہ چودہ میں اسرائیلی حکام نے نائنٹین سکٹی سیون کے بعد پہلی بار مسجد اقصہ کو بند کر دیا اس کے نتیجے میں پورے فلسطین اور مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور اس کے بعد مسجد اقصہ کو دوبارہ کھول دیا گیا آج کے حالات کا خلاصہ اسرائیل نے منظب طریقے سے زیادہ فلسطینیوں کو مسجد اقصہ تک رسائی سے انکار کیا مسجد اقصہ کے نیچے خدائی کے کاموں کی اجازت دی ہے جس سے مسجد اقصہ کی بنیادوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہودیوں کو مسجد اقصہ میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے اس کے علاوہ سپریم مسلم کونسل کی طرف سے متدد اپیلوں کے باوجود اسرائیل مسجد اقصہ پر مستقل طور پر حفاظتی دستے برقرار رکھے ہوئے ہیں اور پھر بھی مسجد اقصہ کو نقصان پہنچانے والے سے ہونی انتہا پسندوں کو روکنے میں ناکام ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اقوام متددہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل کے پرانے یروشلم کے الہاق کی مضمت میں بیس سے زیادہ قراردادے منظور کی ہیں اور اسرائیل اپنی تاریخ میں اقوام متددہ کی طرف سے سب سے زیادہ مضمت کرنے والا ملک رہا ہے لہٰذا براہ کرم مسجد اقصہ کا دورہ کرنے کی پوری کوشش کریں اور یہ ظاہر کریں کہ یہ عبادتگاہ تمام مسلمانوں کے لئے بابرکت اور مقدس ہے فرینڈز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں فرینڈز اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ